ہیلو ویلکم ٹو پراثم آئی ایس تو اس پارٹیکلور ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رافائل جو فائٹر جیٹ ہے انڈیا کا ہم لوگ نے جو فرانس کی دسو سے کھڑا تھا دسو بولتے ہیں تو کیوں ایسے ایک بار پھر سے نیوز میں آیا ہے کیوں ہم اس کو ڈسکسن کر رہے ہیں تو پورے ڈیٹیلز میں جاننے کی کوشش کریں گے کی وائی وی آر نوئنگ کی رافائل آپ کو ایک بار پھر سے نیوز میں ہے اور اس کے جو اسٹیلٹ فیچرز ہے اس کے جو یو نو سگنیفیکنس ہے ہم ساتھ ساتھ اس کے فیچرز سوی چیزوں کو یہاں پہ ڈیٹیلز سے ڈسکسن کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گا اور اگر آپ کو پسند آئے گا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہم یہاں پہ to the point specifically exam oriented یہاں پہ فیکٹس دیکھنے والے تو چلی جانتے ہیں تو دیکھئے جیسا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ ani news کا آپ article دیکھ رہے ہیں the pack is complete مطلب جو ہم نے 2016 میں ڈیل دسو کے ساتھ کیا تھا government to government even دسو پارٹنرز تھے وہ آپ کو actually manufacturer تھے ہمارے لیے اور انہوں نے فرانس کے گورنمنٹ سے ایک طریقے سے اپنی collaboration کی تھی کیونکہ دسو جو ہے وہ ایک طریقے سے فرانس کی کمپنی ہے but ہماری جو ڈیل ہوئی تھی وہ آپ کو government to government ہوئی تھی اور اس میں ہم لوگوں نے 36 جو ہے نا آپ کو ہمیں manufactured by France جو ہے نا آپ کو وہاں سے ہمیں ملتا تو اس کی آج جو ہے نا last جو 36 نمبر کی جو آپ ایک طریقے سے بول سکتے ہیں plane ہے وہ ہمیں مل گیا اور حالانکہ یہ جو چیزیں ہیں آپ کو میں بتا دوں یہ november بہت دن پہلے لگو ہے تین چار مہینے پہلے ہی آ جانا چاہئے تھا لیکن تھوڑی دیڑی ہو گئی but finally we got the 36th number of rafael دیکھیں اگر آپ یہ چیزیں دیکھے گا important اس لیے بھی ہے کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے چینہ اور انڈیا کے بیچ میں پھر سے tension ہوئی ہے eastern border پہ اسپیسلی ارناشل پردیس میں جو تونگیڑی ہے اور جس طریقے سے rafael کا importance یوگدان ہے میں آپ کو بتا دوں rafael دنیا کی اس گینے چنے fighter jet میں سے ہے جنہوں نے اپنی ایک طریقے سے بول سکتے ہیں power کو دنیا کو loha کو منوایا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ ابھی دیکھتے ہوں گے برا کر جو drone ہے وہ بالکل ہی ایک طریقے سے رامبان ثابت ہوا یکرین کے لیے اسپیسلی ان یکرین ریسیا وار میں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یہ جو ہے آپ کو rafael انہوں نے پروف کر کے دکھایا ہے کی وائی rafael is so versatile agile and very important fighter jet in current time ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو اب finally انڈیا کو مل گیا ہے 36 جو بن کے آنے والا تھا دیکھئے اگر میں آپ کو بتاؤں کی rafael جو ہے اس لیے بھی اس طرح news میں ہے کیونکہ ابھی جو ہے tension کے بیچ میں indian air force جو ہے نا اپنے eastern sector میں ایک بہت بڑا mega massive exercise کرنے والا air force کے میں بات کر رہا ہوں اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا جس میں rafael سکھ ہوئی جو ہماری رسیا کی ہے چینوک جو ہمارا یوں نو ایک طریقے سے بول سکتے usa والی جو helicopter ہے بیسکری load carrying کرنے کے لیے یہ سب ساری چیزیں یہاں پر participate کرنے والی ہے تو اس لیے بھی important ہے اور دوسرا کی کتنا prepare ہوگا یہاں پہ ہم لوگ basically اس exercise میں یہی دیکھنے کے لیے ہم لوگ کوشش کریں گے کی ہماری جو air force ہے وہ اس دو دین کی جو چلنے والی exercise اس میں اپنی fighting capacity اور tactics کو یہاں پہ use کرنے والا ہے حالانکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کی یہ جو sigat سے airport جو ہے ٹھیک ہے وہ کہاں پہ آپ مجھے comment میں بتائیے بٹ یہ چینیز territory میں ہے تو یہاں پہ جو ہے نا کچھ دن پہلے report آیا ہے اسی بیچ میں کی چائنا جو نے heavy build up کر رہا ہے especially جو unarmed vehicles ہے UAV یا آپ drones بول سکتے ہو اس کی یہاں پہ deployment بہت زیادہ کر دیا کیونکہ وہ ہم پہ پہنی نظر بنا کے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب میں جانتا ہوں specifically یہاں پہ کی رافائل کے فیکٹس کے بارے میں تو جیسا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ تب کی نیوز ہے جب فرس ٹائم رافائل انڈیا میں لینڈ کیا تھا تو وہاں پہ انڈین ایکسپریس کا نیوز ہے بول رہا ہے کہ speed to weapon capabilities of انڈیا رافائل فائٹر جیٹس اور یہ جو ہے نا جب 36 اب finally یہ تو delivered ہوئی چکی ہے تو اس کی جو 36 ہائیں گے اس میں سے جو ہے نا basically 18 18 جو ہے تو پہلی جو ہماری squadron تھی ہمیں actually میں need ہے آپ کو ٹھیک ہے 42 کی اور یہ ساری چیزیں جب ہماری تیجس completely بن کے تیار ہو جائے گی تو complete ہوئی جائے گی لیکن ابھی جیسے رافائل کی 32 آئے گی 36 تو ہمارے پاس total 32 squadron ہے squadron میں لگوا 18 کے آس پاس جو ہے آپ کو basically بول سکتے ہیں total fighter jets ہوتے ہیں تو جو پہلی یہ جو ہماری رافائل وہ کہاں پہ تو امبالا میں آیا ہوا تھا golden کر کے جو ہے ہماری وہ squadron تھی اور میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا اور فرانس نے یہ ڈیل جو ہے نا 7.87 billion dollar میں ایک billion euro میں ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا تھا intergovernmental agreement signed کیا تھا 2016 اور جس کے انترگت ہمیں 36 جو انا full complete ایک طریقے سے بول سکتے ہیں ویپون کے ساتھ جو انا یہاں پہ ملنے والے ہیں ٹھیک ہے اور important اس لئے ہو جاتا ہے کہ حالی میں دو تین مہینے میں آپ کو کچھ اور بھی ڈیل دساو کے لیے بہت بڑا important road دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ فرانس سیلس 8.1 billion ڈیل ویڈ انڈونیسیا تو سیل 42 رائیفل جیٹ رافائل جیٹ ٹھیک ہے اور دوسرا بات کیا ہے یہاں پہ کہ یہ جو انڈونیسیا والی جو ایک طریقے سے point ہے یہ کہیں کہیں انڈیا کے ساتھ بھی جو ہماری تیزے سے اس کی لئے بات چل لے تھی لیکن انڈونیسیا نے چوچ کیا آپ کو رافائل پھر یو ہی بھی بیک کیا 80 فرنچ رافائل فائٹر جیٹ 19 billion میں تو کئی نہ کئی یہ چیزیں جو بہت important ہو جاتا ہے especially for the success of ڈساو aviation in the commercial you know fighter jet سیکٹرز ٹھیک ہے اور یہ security purpose انڈیا کے لئے ہی نہیں بلکہ ہمارے جو متر دیسے اسپیشلی فرانس جہاں پہ ہمارے پردھان منتری اور وہاں کے راستپتی میکرون ساہب کے بیچ different different aspects سے ایک دوسرے کے بیچ بہت understanding ہے جیسے آپ international solar alliance لے لیجئے یا climate fighting سے لے لیجئے تو یہ ساری چیزیں جو انہیں بہت important ہو جاتا ہے آپ کو اگر آپ دیکھئے گا تو جیسا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو پہلی اس کے اسکوائٹرن وہ کہاں پہ آئے گی تو امبالا ہڑیانا میں جو ہے اور دوسری جو ہے ہسیمارا ایر ایر فیلڈ ہے ہمارا ویسٹ بینگول میں تو وہیں پہ اس کی second اسکوائٹرن آنے والی ہے جو پہلی اسکوائٹرن ہے وہ پاکستان مطلب ویسٹرن کو counter کرنے میں لگے گا اسپیسلی لڈاک اور پاکستان کے آس پاس وہیں جو آپ کو اسٹرن والی جو ہماری side ہے وہاں پہ ہم لوگ یہ جو ویسٹ بینگول میں آپ کا ہسیمارا وہیں پہ اس کو ہم لوگ use کریں گے ٹھیک ہے اسپیسلی چینہ کے ساتھ یہ جو ہے آپ کو twin engine omni fighter jet جو air supremacy کے لئے بہت importance ہے interdictions ground supports and nuclear deterrence جی ہاں اس میں بیسکلی اگر آپ indian air force کی بات کروگے تو وہ hammer missile سے لے کر کے آپ کو جو ہے نا ایک طریقے سے بول سکتے ہیں اس scalp تک ساری چیزیں یہاں پہ وہ use کرنے والے ٹھیک ہے اور یہ سب چیزیں جو ہے کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے ہمارے air force کو بہت important بنانے والے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھئے گا کہ یہ جو ہے 101 squadron of eastern air command جس کو ہم ہسیمارا بھی بولتے ہیں تو یہ چیزیں جو آپ کو وہاں پہ رکھی گئی ہے 18 کے سنکھے میں اور وہی فرسٹ جو ہے آپ کو امبالا کے air force میں جو golden squadron ہے وہاں پہ اس کو رکھا گیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ رافائل کو دیکھئے گا تو یہ 4.5 generation کی ایک طریقے سے mmrca fighter jet ہے جو basically ہمارے لیے as well as western دونوں جگہ جو ہے بہت important یوگدان رکھتا ہے اگر آپ بات کروگے کہ یہ سب ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ UAV بوسٹنگ کر رہے ہوا آپ یہاں پہ بلکل دیکھ سکتے ہیں the war zone کر کے ایک particular new channel ہے جو basically security purpose ہے جو track کرتی ہے چینہ تو یہ دیکھ رہے انہوں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ build up ہوا ہے چینہ کے شگات سے airport کے پاس اور یہ کہاں پہ ہے تو تیبت میں near the border with india کیونکہ چینہ جو اپنا 100 تیبت کا part مانتا ہے تو یہ اسی لیے یہاں پہ اور دوسری چیزیں چینیز سیجن پے کے خلاف چینہ میں بہت مزدہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو کمینسٹ پارٹی کا ایک طریقے کا تھوڈس ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بہت باڑی مددہ ان کے خود کے لیٹر پہ آتی ہے بڑی بڑی لیٹر پہ تو وہ ڈیوٹ کرنے کے لئے اس طرح کی چیزیں کرتی رہتی ہے تو یہ ساری چیزیں کہیں نہیں کہیں ایمپورٹن روڑ لگتا ہے امید کرتے ہیں کہ سیشن بہت اچھا لگا ہوگا اور اچھا لگتا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو فائٹر پلین کے بارے میں وہ ایکچولی سویڈن کا ہے تو تھانکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو بہت بہت دھنیواد